موسیقی 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 اور دادا جی چکی کنٹے میرے والد صاحب مجدنے بھئی آپ تو سردر میجر ہیں آپ کی بڑی اپروچ ہے کوئی بات نہیں ہے اگر کمزور ہے تو پھر کیا ہوا آپ بھرتی تو کرا سکتے ہیں تو وہ ہمارے بھانے جی کرنا لدریس خان صاحب راہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھئی اس کی صحت کا خیال رکھو اس کو کلایا پلایا کرو اس کو گلوکوش کی بہترے لگوا ہو وہ ماں بھی چاہتے ہیں میری معصوم مجھے لے گئی ڈاکٹر کے پاس وہ گلوکوش کی بوتل لگی تو وہ سوئی جو لگی ہے نا جی مجھے اس کی درد آج بھی یاد ہے وہ میرا خیال جب لگی تھی تو میں بے ہوش ہو گیا تھا اور جب مجھے ہوش آئی تو مجھے انہوں نے سٹینڈ کے ساتھ کٹکایا ہوئے تھا اور گلوکوش کی بوتل بیٹے پہ پڑی تھی تو میری والدہ نے میری والدہ نے دوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا وہ کہاں نے ماں جی بہت ہی لگے سی واپس کٹ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے کہ پندے چے جگہ ہوئے گی تو بوتل جائے گی لیکن میری ماں دل ظاہر ہے ماں ستر ماں اب میری ماں ہمیشہ کوشش کرتی رکھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو جائے اس کی صحت اچھی ہو جائے میٹرک کر گیا میں تو میٹرک میں میری نامی امہ نے میری والدہ سے کہا کہ اب میں شادی کرو پہلے شادی کرو نا مونڈے دائی پہ مونڈا موٹا ہو جاندہ ہے مونڈا موہم چند پہی ابھی یہ موہم ہندی ہے تو یہ بیس سیت مند بچے تا رشتہ لبنا خیر اللہ اللہ کر کے وہ ایک رشتہ دیکھنے کے لیے فیملی آگئی میری ماں نے کچھ ہے مونڈا بیکھ لیا انہ نے کہا اسی کے بیکھ لیا ہونچ سے ڈابٹر میں بخاؤ وہ ماں میری مسرومنی پیچاری لے گی ڈاکٹر کو ڈاکٹر میں میں نے ویکیا ہے ویکی انہیں کیا با جی انہیں تکینٹا نہیں کر رہا لیکن اللہ کا نظام ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے میں ڈاکٹر دے کلینک تے ہی گیڑھ کینٹا کر رہا اب میرے والد صاحب جو تھے وہ اکہتر میں ریٹائر ہو کے پاکستان کوسٹ گارڈ میں چلے گئے کراچی تو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر تم سنننگ کیا تھا تو یہ فل باڈی ایکسرسائز ہے مجھے میرے دل کو وہ لگی باگ میں کہاں بیری بڑی یار پاہ میں جنہاں مرضی دوں گا بے پٹی نہیں کرتے بھی میں کہاں نو پراپلوم اب میں کراچی میں تھا میں نے کہاں نیرانتوں یا سویمنگ پول دہر ہو جائی ایک دام سے مجھے سویمر بننا ہے بس مجھے جلدی ہے سومندر پہ چلا گیا وہاں میں نے کپڑے دیئے اور وہاں سے میں نے ٹریکٹر دی ٹوپ کرائی تے لئی وہ چوٹی چوٹی ٹوپے میں کانڈ رہی تھی کیونکہ میں کہاں نہیں میں جلدی سکھنے وہ بڑی ٹوپ لے کے اب میں اس کے اوپر بیٹھ گیا جہاں میرا دا لگی تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کر لو اور سمندر کا قانون یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے سمندر کی لہریں باہر کو آتی ہیں اور جب سورج غلوب ہو جاتا ہے تو وہ لہریں اندر کو جانا شروع ہو جاتی ہیں اب میں کہیں ٹوپ پہ سکون محسوس کر رہا تھا تو کہیں نیند آگئی اب وہ نیند جو آئی تو وہ سمندر مجھے کافی آگے لے گیا تو میرے اوپر لائٹ ایسے لائٹ لگی دو تین مرتبہ تو میری آنکھ کھولی وہ نیوی کا جو ٹاور تھا نا جی وہاں سے تو لائٹ آ رہی تھی تو انہوں نے سپیکر پہ مجھے کہا ہم تمہیں ٹیوپ پہنک رہے ہیں اس تو پکڑو اب وہ ٹیوپ انہوں نے مشین میں ڈال کی جو پھینکی وہ ٹیوپ مجھ سے بھی آگے نکل گئی اب وہ ظاہر ہے وہ تو بڑے ماسٹر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جس طرح بھی وہ میری قریب لائے میں نے ٹیوپ کو پکڑا تو میں باہر آ گیا بڑے اچھے لوگ تھے وہ نیوی کے بڑے انہوں نے مجھے بڑا پیار کیا انہوں نے میرے بچے یہ کو اچھی بات ہے اپنا جسم دیکھو اپنی عمر دیکھو کہا خود خوشی کرنے کے لیے آگے اب وہ بڑے پیار دو بندی تھے بڑا پیار کر کے جنالا مجھے لا رہے تھے کہ تم تو ہماری آنے والی نسل ہو تم نے پاکستان کو سنبھالنا ہے جب کنارے پہ آگے اونا دو منے ہو میں نے چپیڑا ماری انہوں نے کہا تینو شرمہ آئی بے شرمہ چندے پہلے سکونچے بیٹھے ہیں سان کس کاملہ آتا ہے تب مجھے ہلکی سی مائیوزی ہوئی کہ میں فوج میں بڑتی نہیں ہو سکتا لیکن میری ماں کی خواہش تھی میرے دادہ کی خواہش تھی میرے باپ کی بھی خواہش تھی تو وہاں ایک بڑتی جب شروع ہوئی تو میں گھر والوں کو نہیں بتایا چوری گیا میں کہا اچانک پرتی ہوگے وہ خواہش اور میں وہاں گیا تو لائن میں لگ گیا وہ حوالدار تھے فتح جان کے انہوں نے مجھے نا لائن سے سپیشل نکالا اور میں تھوڑا پیچھے ہو گیا پھر آہستہ آہستہ میں پیچھے گیا پھر میں لائن میں لگ گیا جب وہ دو تیر بندے رہ گئے انہوں نے ایسے کر کے دیکھا انہوں نے جانا کے مارا ہوئے اب میں نے ان کو تھوڑی داستان کتا ہے میں نے کہا یار میں پھر میں خورت میں بڑتی ہونا چاہتا ہوں میری ماں کی خواہش ہے وہ کہیں گا پتر میں تینے نانہ بڑتی نانہ بڑتی کر کے دو جوان بچانے میں کہے جیوں کس رہاں انہوں نے کہا پتر میں تینے بڑتی کر لیا نا تو توٹر گیا بادر تے گولی تیرے بیچو نکال کے تے پیچھے لے نواز جانے تب میں نے سوچا کہ اللہ کا نظام بڑی مضبوط اور پاور فرمان ایک قرآن کی آیت ہے بللہ غالب انعلا عمر ہی کہ ہر عمر پر اللہ کا حکم غالب ہے اور بلہ کنہ اکثر ناس اللہ یعلا مون اور اکثر لوگ اس میں ہیں اب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شکر انہیں بڑتی نہیں ہوا برنہ یہاں پر میں نے جتنے بھی جوان دیکھے ہیں خاص طور پر تقریباً ساری فورسز کے ساتھ میں کام کرتا ہوں لیکن اے این ایف کے اندر خصوصی طور پر میں نے جو جوان دیکھے ہیں ان کے قد اتنے اچھے ہیں ان کی باڈی اتنی چوڑی ہے انہوں نے پچھے کنو کے بندہ کپڑے بھی بدل سکتا ہے اب یہاں سویل تنمیز صاحب آئے تھے ان کے بھی ماشاءاللہ قد بڑے اچھے ہیں یہ ہمارے اتھلیٹ جو ہیں یہ میرے شہر کی ہیں رسیم صاحب میہ چننو کے ہم دونوں میہ چننو کے رہنے والے ہیں اے ایم ایف والوں کے اور ان کے قد ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ جس بلڈنگ میں چلے جائیں سب سے پہلے وائی فائی کے سگنرل جن کوئی آتے ہیں بھئی اوپر سے ہی کیچ کر لیتے ہیں میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں بھی آرمی کا پولیس کا یا جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پروگرامز ہوتے ہیں میں یہاں جاؤں اس لیے کہ بھئی ان کی تو چھٹی ہے ہی نہیں ان کی قسمت میں چھٹی ہے ہی نہیں کوئی جوان اگر ایک دن کی چھٹی چلا جائے ذرا بھی اس کی چھٹی نہیں ہوتی اس کو یہ خوف نہیں جاتا کہ انہیں فون آیا واقعہ ساتھے اگر جو تھے پہنچ گئے رات کو سو نہیں سکتا خوابج ویرلس ہوں گی اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی مجھے انوائٹ کیا جائے مجھے بلایا جائے میں لازمی آؤں میری الحمدللہ عمر اب چونسک سال ہے ماشاءاللہ اور بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنی عیج ہے آپ کی اور آپ فٹ ہیں تو مجھے وہاں کہنا پڑتا ہے کہ میں نشہ نہیں کرتا جندہ الحمدللہ کیونکہ میں سٹرگل کرتا ہوا ہے کہ میری ماں نے مجھے کتنی خواہشوں کے ساتھ دے جائے میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میرے بچے میری زندگی میں کبھی وہ بھی وقت آئے گا جب کوئی مجھ سے کہے گا کہ وہ جو افتخار تھاکر ہے آپ کو بچہ ہے مجھے یہ ایک لفظ کو اپنی ماں کے کانوں کو سنوانے کے لیے اپنے زندگی میں اتنی سٹرگل کرنے پڑی اگر میں کہیں نشہ کا عادی ہو جاتا ہے یا کہیں میں نشہ کر دیتا تو میں اپنے ماں کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا اور میرے ربے کائنات نے میرے خالق نے میرے مالک نے کبھی بھی کہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں ستر خانوں جتنا پیار کرتا ہوں انتیس ماموں جتنا پیار کرتا ہوں میرے رب نے ہمیشہ کہا کہ میں تمہیں ستر ماں جتنا پیار کرتا ہوں کبھی بھی ظاہر ہے میں شو بز میں ہوں یہاں پر تو بہت سارے لوگ اس لطن میں پڑ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے گتر میں رہ کے صاف رہنا تھا کیونکہ میری ماں کی یہ خواہش تھی میں تمام اے ایم ایف کے عداروں کو جہاں جہاں بھی یہ لوگ موجود ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو سنون پیش کرتا ہوں یہ بڑی محنت سے بڑی محبت سے اپنے سارے کام سر انجام دیتے ہیں اس لیے آج پاکستان پاکستان سر انجام دیتے ہیں بہت نو پرابلم ہمیں گے پاکستان 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 افضل نرگولی ورہا سلام ہو جائے درہا ہے میہ افضل نرگولی جی جی اچھا کی میہ افضل نرگولی جو ہے یہ جینور میں آپ کو بتا رہا ہوں جی میں نے کریکٹر اپزرف کیا ہے نصراللہ خانیازی صاحب خوشحاب کے رہنے والے تھے وہ میرے ایریے میں ڈی ایس پی پر وہ بلکل ایسی پر میں نے پہلی دفعہ جب یہ کریکٹر کیا تو انٹرول میں چوکی دار آیا اس نے آپ مجھے بتایا کہنے اپ بار میں نصراللہ خانیازی صاحب آئے میری جان نکل گئی میں کہے ڈراما تو نہیں دیکھیا کہنے فیملی سمیت بیٹھے تھے اب میں باہر گیا تو وہ ایسے کھڑے تھے میں نے بیٹھ کے تھے کہنے وہ ظالم دیا پترہ تو مہنو ہی نہیں چھتیا میں کہ سوری سر ڈڑیا میں لگتا میری یہ کام رہی ہیں کام پہ میری ٹانگ رہی تھی میں کہ سوری سر اوصلی میں تو نے دیکھیا میں نے مزہ بڑھایا میں نے کہا تھا پترہ آئے تو بات تو میری نکل لائی نا میں نے کہا یہ لگتا وڑ سپیل میں پھر گئے میں کہ سوری سر چار قدم چلے تو واپس آئے ہزار پہ جی میں سے نکالا اور مجھے دیا میں نے کہا تھا تو ترے اترہ اس گلدہ انہام ہے کہ تو وردی پرفیکٹ پھائی ای برامی آرہ تھی وردی پاندھیں اے تب اینا تبیٹی بلہ ہونا اینا یہ پتا بھی فرید ہے کس ان لگنے اے ٹوپی پوٹھی پاندھ اینا تھی میں نکو سا آج میں تینے دیکھا کہ میرے دل بڑا راضی ہوئے تو پھر اصلا مطلع نہیں ہوں اے ہزار فریعتنوں کروڑ پتی بنا گئے شاید ان کی دعا تھی میرے پیچھے کہ وہ دعا مجھے لگی اور یہ کریکٹر جو تھا اب پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے چلو اگر میں نے بردی نہیں پہنی میں فوج میں بردی نہیں ہوا لو پرابلم لیکن میری ماں کی یہ خواہش تھی تو اللہ نے مجھے اس طرح وردی پہنا دی کہ میں وہ وردی پہن کے آپ کی خدمت کرتا ہوں آپ کے چیرے پہ مسکرات آتی ہے ورنہ جڑا بھی چینل لاؤ تو انہوں پیڑی خبری سنائے تو میں مشکور ہوں سوہیل احمد صاحب کا خالد بازدار صاحب کا الفان پوسر صاحب کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ گیارہ بجے کا سلوٹ بنایا آفتاب اکبال صاحب کا حسبحال آپ دیکھتے ہیں مزاقرات آپ دیکھتے ہیں آفتاب اکبال صاحب کا پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ سیرا سوہیل احمد صاحب اور خالد بازدار صاحب کے سر جاتا ہے میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے تمام سینئرز کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے صحت و تاندرشتی کے ساتھ آمین اللہ خواتینوں حضرات آمین موسفالیسا آمین